اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہت کے ساتھ مل رہے ہیں وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی وہ سب آنسوں جو تمہارے آنکھ سے باہر نہیں نکل سکتی وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم تھک رہے ہیں سنو اللہ سب جانتا ہے وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے وہ تمہارا صبر اور خاموشی زائی نہیں کرے گا اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بندر زمین میں بھی زمزم پھوٹتا ہے مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے آگ تھنڈی ہو جاتی ہے گہرے سمدر میں راستہ بن جاتا ہے ساری بات بس بھروسہ کی ہوتی ہے وہ بس ازماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے سبر کی کس حد تک جاتا ہے ازمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوچھ جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے آخر اس چیز کے لیے کتنا سبر کر باتی ہیں جنون کی کس حد تک جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتی ہو یا نہیں اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے یہ ازمائش تو وقت ہوتی ہے پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں تب ہی تو تم اکثر بسکون ہو جاتی ہیں تمہارا سبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے اس کی کن سے فیقن تک کا ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے تو یہ کبھی ہی سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دیگا جب دعائے خبول نہ ہونے لگی تو اللہ سے رشتہ مضبوط کر دو تمہاری بے شمار دعائے اور طلب ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہے ایک وہ رب ہی تو ہے وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم کسی سے کر سکتی ہوں جب وہ کوئی اضمائش دیتا ہے تو اس اضمائش لڑنے کی قیمت بھی دے دیتا ہے بس تم یقین رکھنا وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے اور تیرے رب بھولنے والا نہیں ہے وہ تو اپنے وعدوں کا پابند ہے جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ روک سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں اضمائش ہو ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تقلیف اللہ سے جونے کا ایک ذریعہ ہوں جب تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے اللہ کی مسلحت کیا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے نا یہ سب تمہیں سکھانے کے لئے اس وقت سے گزارا جا رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلہ چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہویا تمہاری محبت صرف ایک ہی انسان پر ختم نہ ہو جائے اس لئے پہلے تمہیں اس سے دور کیا تاکہ تم اپنی رکھ کی محبت جان سکتا ہو سکتا ہے تم بہتر کے تلاش میں ہو اور وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہے بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے کیونکہ بعد میں تو سب ہی کو صبر آ جاتا ہے اصل صبر تو وہی ہے تو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے اے اللہ میں اپنا یہ دکھ آپ کی حوالی کرتی ہوں اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا تو صواب کو چھوٹی چیز دوری ہے صبر پر جتنا بڑا صواب ہے اتنا کسی اور چیز پڑھنے پھر کیوں تم سمجھتی ہو کہ یہ آسانی سے مل جائے گا کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکار دی ہوں تو وہ اس قدر قریب سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پر شرمیندہ ہی ہونے لگتی ہے تب محسوس ہوتا ہے وہی تو ہے وہ دلوں کی پکار سنتا ہے دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے کیا پتہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہاری لیے بہتر نہ ہو صبر کرو اپنی کہانی کے لیے کیا پتہ تمہاری کہانی کی باقی حصے بہترین ہو ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دفروسی الگ ہو بلکل الگ دیکھو یقین رب ہو خدا کی خون کی کہنے تک کیا پتہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں مل جائے اس چیز کا تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک دیکھو یقین رب ہو اپنے اللہ کی رحمان ہونے پر